اسلام علیکم ایوریون میرا نام محمد مشتاق ہے آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امزیڈ فورس اکیڈمی تو میں آج آپ کو موٹر وی پلیس ٹیسٹ کی اپجیٹ دوں گا موٹر وی پلیس ٹیسٹ کے پیٹرن کے بارے میں بتاؤں گا ٹیسٹ کب شروع ہوں گے ٹیسٹ کیسے ہوگا آپ لوگوں کا ٹیسٹ اردو میں ہوگا یا انگلیش میں ہوگا ٹیسٹ سنٹر آپ کا کونسا ہوگا تو چلتے ہیں ویڈیو کا بقیدہ آواز کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو سلیبس کے بارے میں بتاتا ہوں تو آپ میں سلیبس آپ کا کونسا ہے کونس سے سبجیکٹ سے آپ سے قویسٹن کیے جائیں گے سب سے پہلے آپ کے جوب ریلیٹڈ گویسٹن ہوں گے موٹر وی پلیس کے بارے میں انگلیش گرامر کے کچھ قویسٹن ہوں گے جنرل سینس کے کچھ قویسٹن ہوں گے کمپیوٹر انٹرنیٹ اس کے بارے میں کچھ قویسٹن ہوں گے پاک سٹڈی اور اسلامک سٹڈی کے بارے میں کچھ کوئسٹن ہوں گے بیسک میتھمیٹک کوئسٹن ہوں گے جنرل نالج اور کرنٹ افیر کے کچھ کوئسٹن ہوں گے اس کے بعد آ جاتا ہے میرے پاس ٹیسٹ کب شروع ہوں گے اور ٹیسٹ ڈیٹ اور ٹیسٹ ڈیٹ آپ کی کون سے ہوگی اپلائی کرنے کی آخری طریق جو ہے نا آپ لوگوں کو پتا ہے کہ پہلے پچیس مارچ تھی لیکن اب وہ اکسٹنڈ ہو کر دس اپریل تک چلی گئی ہے تو ابھی تک جس نے اپلائی نہیں کیا تو وہ جلدی سے جا کر اپنی اپلائی کر لیں اپلائی کرنے کی آخری طریق دس اپریل ہے اس کے بعد جو ویب سیٹ پر نا جو آپ کی ٹیسٹ ڈیٹ ہے وہ جو آپ نے نمبر دیا ہوگا اس پر میسیج آ جائے گا یا پھر آپ نے جو ای میل دیئے تو اس پر آپ کو میل وصول ہو جائے گی ٹھیک ہے تو سلپ آپ لوگوں نے ڈاللوڈ کر لگ رہی ہے ادھر سے ٹیسٹ ڈیٹ بھی آپ کی تاریخ بھی آپ کا پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کون سی ٹیسٹ ڈیٹ ہے اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ٹیسٹ اردو میں ہوگا یا انگلیش میں ہوگا اور ٹیسٹ سنٹر آپ کا کون سا ہوگا ٹیسٹ جو آپ کا ہوگا وہ انگلیش میں ہوگا اردو میں نہیں ہوگا اور سنٹر وہ آپ کی سلپ پر منشن کریں گے کیونکہ پورے پاکستان سے اپلائی کی گئی ہے تو سیند جو ہے اس کا ادھر ہی چار سے پانچ مطلب ان کا ایسا سسٹم ہوتا ہے کہ ان کا بقیدہ کوئی سنٹر نہیں ہوتا یہ چار یا پانچ شہروں کو ایک ساتھ مطلب جن لوگوں نے مختلف شہروں سے اپلائی کیا ہوا ہے ان شہروں کو ایک ساتھ کٹھا کر کے ایک سنٹر ان کا بنا دیں گے ٹھیک ہے اب کراچی ہے تو کراچی جو شہر ہے ادھر ایک سنٹر ہوگا ان کا ایک یا دو سنٹر پکے ہوں گے اس کے بعد پنجاب میں آ جاتا ہے تو پنجاب میں راولپنڈ اسلامباد میں ایک سنٹر ہوگا اس کے رب فیصلہ بھی ہو سکتا ہے لاہور بھی ہو سکتا ہے تو یہ چار پانچ شہروں کو ملا کر ایک سنٹر بنا دیں گے پھر چار پانچ شہروں کو ملا کر ایک سنٹر بنا دیں گے تو اس طرح سب کا ایک ساتھ ٹیسٹ ہو جائے گا اس کے پاس آجاتا ہے کہ پہلے فیزیکل ٹیسٹ ہوگا یا ریٹن ٹیسٹ ہوگا تو سب سے پہلے جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا وہ فیزیکل کا ہوگا اس کے بعد آپ کا ریٹن ٹیسٹ ہوگا فیزیکل ٹیسٹ ان کا ہوگا جو یونیفارم پرسن پر اپلائی کی ہوگا ہے جیسے کہ وہ پورٹر افیسر ہے ٹھیک ہے جو اس میں اور اسسسٹنٹ کا اس کا بھی ہوگا جو ہے فیزیکل ٹیسٹ ٹھیک ہے مطلب اس میں رنے وغیرہ پش او وغیرہ ہوں گے اور دوسری جو باقی برانچیں ہیں ایل ڈی سی یو ڈی سی سٹینو ٹیپسٹ فوٹوگرافر وغیرہ تو ان کا نا مطلب ایزہ فیزیکل ٹیسٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے رننگ وغیرہ نہیں ہوگی باقی سب کا ہوگا ٹھیک ہے اور جو اس میں ایل ڈی سی یو ڈی سی ہے تو جب ان کا ریٹن ٹیسٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد ان کا یہ ہے کہ ایل ڈی سی یو ڈی سی ان کا تو ٹیپنگ ٹیسٹ بھی ہوگا سٹینو ٹیپسٹ کا بھی ٹیپنگ ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے تو وہ آپ لوگوں نے لیزین میں لازمی یاد رکھنا ہے اس کی پریکٹس لازمی کرنی ہے اور فوٹوگرافر کے لیے اس کا بھی آپ کا ٹریڈ ٹیسٹ ہوگا فوٹوگرافر کے لیے اس سے پکچر وغیرہ کھچنے کے لیے بلائے جائے گا اس کے بعد آجاتے ہیں کہ ٹیسٹ کیسا ہوگا آپ کا جو ٹیسٹ ہوگا وہ سو نمبر کا ہوگا اور صرف ایم سیکیوز بیس ٹائپ پر ٹیسٹ ہوگا ایم سیکیوز ہوں گے سو نمبر کے اس میں سے آپ کے ففٹی پرسنٹ والا پاس ہوگا لیکن یہ ہے کہ میریٹ پر آنا ہے تو آپ کو ایٹی پلاس پرسنٹ ایم سیکیوز آپ کے ٹھیک ہونے چاہیے اگر آپ کو مزید معلومات یا اس طرح کی پیڈیو فغیرہ چاہیے تو میں نیچے نمبر دے دوں گا تو آپ کہیں گے تو میں ورس اپ گروپ بھی بنا لوں گا ابھی تو میں نے نی بنایا ہوا اگر آپ لوگ کہیں گے کومنٹ کریں گے تو میں ورس اپ گروپ بھی بنا لوں گا اور آپ میری نمبر پر کانٹیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ حافظ